بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ تمام پردیسیوں کے ساتھ اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا جی ویڈیو کے شروع میں ریکویسٹ اس لیے کروں گا کہ یہ پاکستانی بہن ہے اس کے میں اسی کے واسطے آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ میری بات سن لیجیے گا یقیناً آپ بھائی میری اس واسطے ضرور اتفاق کریں گے کس واسطے دیکھیں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آج ایک کہ یار یہ میری یہ ویڈیو ہے نا کہیں بھی سوشل میڈیا پیٹ فارم کے اوپر کوئی ایسا بندہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو وہ سرکاری معاملات کے تعلقات رکھتا ہے جی یہاں وہاں پر کوئی بھی کسی ادارے میں ہے تو آپ بھائی یہ ویڈیو اپنے افسروں تک میری ضرور پہنچ جائیے گا تاکہ یہ میری جو بہن اور بھائی ہیں ان کا بھلا ہو جائے ان کی جان چھوٹ جائے معاملہ کیا ہوا آپ کو میں مکمل تفصیل بتایتا ہوں میں آپ کو پتا ہے سعودی لیبیہ جو آتے ہیں یا تو ویزا ویزا لے کر آتے ہیں ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے جیسے آ جاتے ہیں چھڑے شانگ ان کو کوئی ٹینشن والی باتیں نہیں ہیں ہاں کفیل تنگ کرے وہ الگ معاملہ ہے تو وہ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مہترین ویڈیوز میں اس چیز کو پر بناتا ہوں اگر کفیل تنگ کرے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے تو باقی پاکستانی جو معاملہ ہے یا ان کے اوپر زیادہ علم مجھے بھی نہیں ہے تو آپ بھائی اگر بہتر کو جانتا ہو تو یا وہ اس ویڈیو کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں جو میرے جیسے ہمارے جیسے عام پر دیسی ہیں جی آپ کسی بھی اپنے سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر اس کو ضرور شیئر کیجئے گا یا یہ ویڈیو چلتی چلتی کسی سرکاری بندے تک پہنچے اور ویسے ان کی طرف سے یہ جو فیملی ہے ان کی ان کی طرف سے تو مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم پوری کوش شش میں لگے ہوئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب کی اس وقت ہیں مریم نواز ان تک ہماری سنوائی ہو جائے اور ہماری جو بہنیں اور بھائی ان کی جان چھوڑ جائے مسئلہ یہاں سعودیہ کا ہے پاکستان کا نہیں ہے لیکن پاکستانی گورمین اس کو کلیر کروا سکتی ہے کوئی بھی سرکاری بندہ ہے یا یہاں پر کوئی تعلق اچھا رکھتا ہے سعودیہ میں بھی تو اچھا بارال جی میں جتنا کر سکتا ہوں میں ان کے لیے کر رہا ہوں اور وہ کرتا رہوں گا بھائی اچھی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا ان کا قصہ سنا دوں شور سا یہ دو ایک خاتون اور ان کا میاں میاں بی بی دونوں یعنی کہ ایک فیملی یہ کہیں کسی کے گھر میں کام کرتے تھے یا ان سے مدد کے لیے گئے اور آپ ہماری مدد کر دیں یا ان کے گھر پر کام کرتے تھے چلو جو بھی ہے اچھا یہ کسی کے گھر میں کام کرتے تھے یا مدد کے لیے کہ جو بھی بارال انہوں نے ان کو بولا جی کہ ہم رمضان تھا شاید تو ہم آپ کو نہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو نہ عمرہ پر نہ بھیج دیں سواب کی نیے سے تو یہ تو خوش ہو گیا کہ یار ہم عمرہ اللہ کا گھر دیکھیں گے اور مدینہ شریف کی زیادتیں کریں گے تو اس سے بڑی بات کیا ہے بی بی آپ ہمیں بھیج دیں تو اس خاتون نے کیا کیا اس خاتون نے ان کے عمرے کے بقاعدہ ٹکل لیے اور ویزے لگوائے اس کے بعد ان کے ویزے لگ گئے ان کے ہاتھ میں ٹکٹ آ گیا پاسپورٹ وغیرہ ان کے پہلے بن چکے تھے یہ بہت خوش گھر سے کچھ سازو سمان لیا اپنا یعنی کہ ایک کو کپڑے وغیرہ جوتے وغی جو وہاں پر کام آ جائیں اور دونوں میں ہمیں چل پڑے ہیں جی عمرہ کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب مسلمانوں کو دکھائے جی سب مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو اچھا پرحال یہ بولتی ہے جی کہ ہم نے ان کی طرف سے ہمیں کچھ سمان ملا یہ جو میں آپ کو بات سنا رہا ہوں نا یہ ان کی جو بہن ہے ان کی طرف سے مجھے پوری تفصیل بتائی کی ہے وہ جو فیملی ان کو بھیج رکھی تھی انہوں نے ان کو کچھ سمان دیا کہ وہاں پر ہ ہمارے کو عزیز ہیں تو آپ یہ ہمارا سمان لے جائیں وہ آپ سے لے لیں گے تو برحال اس میں کچھ کھانے پینے کے چیزیں ایسے جو آپ کو پتہ دیسی لوازمانت ہوتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں ہوں گی تو اچھا برحال انہوں نے وہ سمان لیا بیگ میں رکھا پاکستانی ایک مجھے حیرت اس چیز کے ویسے اوپر ہوئی ہے کہ پاکستانی ائرپورٹ سے یہ آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بڑا یعنی کہ حالانکہ میں نے جب ایمیگرش میں ایک دف دوبارہ سکن کیا اس نے پھر ایک آرمی والے کو بولایا وہ آرمی والے نے آ کر پوری تسلی کی ہر ایک چیز نکال نکال کر اس میں ایک سگار کا پیس تھا وہ پینے والا جو سگار ہوتا ہے تو اس نے بولا شاید اسی کی وجہ سے وہ بول رہا ہے لیکن وہ بھی تمباکو کا تھا کوئی مسئلہ نہیں بنا اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کا مسئلہ اور ہوتا تو میڈیسن کے ریلیٹڈ بھی آپ کو بتا دوں میں کوئی بھی کسی قسم کی میڈیسن عام جو میڈیسن ہیں یہاں پر جو سع جائیں یار اس کے اوپر مسئلے بن رہے ہیں دیسی عدویت مت لے کر جائیں یہ ساغ یہ گاجر کا حلوہ یہ ابھی مت لے کر جائیں سعودی بین بہت سختی کی ہوئی ہے اچھا بارہ جی بولتے ہیں یہاں پاکستانی ائرپورٹ سے تو یہ نکلے کوئی مسئلہ نہیں بنا اچھا جب جہاز ان کا چل پڑا جی اور وہاں پر جب جدہ میں اترے ہیں یہ اور اس کے بعد بولتے ہیں ہم بہت خوش کہ ہم پاک زمین کے اوپر آگئے ہیں اور ائرپورٹ پر ہم جیسے ہی انجر ہوئے ہیں تو ہ ہمارے جو بڑے بیگ تھے ہم نے وہ رکھے وہاں پر سکین ہوتے ہیں آپ کو باتا ہے وہاں پر وہ شاید پیچھے سے سکین کر کے آجاتے ہیں یہ کیا معاملہ تھا لیکن آپ کو باتا ہے ہم بیگ اٹھاتے ہیں آگے کہ مشین میں رکھتے ہیں جب ہمارے بیگ سکین ہوئے ہیں تو ہم نے آگے سے بیگ اپنے اٹھاتے ہیں سمپلی ٹرالی میں رکھتے ہیں باہر کوئی نہیں ہمیں پوچھتا ہے اچھا برحال یہ بولتا ہی جب ہمارے بیگ سکین ہوئے تو ہم نے آگے سے بیگ اپنے اٹھائے اور ٹرالی میں رکھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں منا اور جب ہم باہر نکلنے لگے تو ایک اسکری والے نے آ کر ہمیں روکا کہ ویٹ تو ہم نے بولا بھی کیا مسئلہ اس نے بولا بھی تھوڑا صبر بھی آپ کو پتا ہے تھوڑی بہت اردوین کو آتی ہے جو ائرپورٹ کے اوپر یا حرم شریف کے اندر کام کرتے ہیں تو بہرحال ان کو ایک سائیڈ پر کیا گیا وہاں پر وہ بولتا ہم تھوڑی درکھڑے رکھے پھر ہمیں ایک جگہ پر دوبارہ لے کر جایا گیا وہاں پر جب ہمارے بیگ جک ہوئے تو ان میں کچھ نشا اور چیزیں برام دوئیں ابھی کچھ کنفرم نہیں کیا گیا ابھی ہیروین تھی آپچرس وہ رہے ہیں یا وہ فیتہ من وغیرہ کی گولییں ہوتی ہیں اس ٹائپ کے بارحال کچھ نشا اور چیزیں برام دوئیں تو ان سے پوچھا گیا انہوں نے بولا بھی ہمیں نہیں پتہ انہوں نے بولا آپ کے بیگ سے ملی ہیں آپ کو نہیں پتہ اس نے بولا نہیں ہم کو جس نے بھیجا ہے یہ اس نے ہمیں کو سمان دیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ لے جائیں اور اسی میں سے یہ چیزیں نکلی ہیں اچھا انہوں نے بولا یہ آپ ہی کے بیگ سے نکلی ہیں اور آپ کو اس کے مطلق سزا ہوگی اچھا میں میں آپ کو شاید وہ پہلے بھی دکھا چکا ہوں ابھی بھی دکھا رہا ہوں میں ایک خاتون ہے ان کو جی مسئلہ ہے ان کی سسٹر کے بقول میں آپ کو پوری تفصیل بتا رہا ہوں میں کہ کینسر کا مسئلہ ہے ان کو بریسٹ کینسر شاید بور رہی تھی وہ تو ان کی کنڈیشن کافی خراب رکھی کچھ دن یہاں جیل میں مکہ شویسی جیل کی بات کر رہا ہوں میں اور اس کے بعد پھر ان کو ایک مکہ کا کسی ہاؤسپٹل میں شفٹ کی جگہ ہے تو ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے آسپٹل میں نے بولا آسپٹل تو کافی ہیں بھی عبدالعزیز ہے فاہد ہے تو کہیں بھی ان کو کسی سرکاری آسپٹل میں وہ لے گئے ہوں گے تو برحال یہ جو ان کے میاں یہ جیل میں ہیں اور ان کو میرے حساب سے تقیبا چھے ماہ شاید اس سے بھی زیادہ ان کو ہو چکے ہیں جی ابھی تک اور یہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور صرف آپ بھائیوں کے ساتھ ویڈیو لگانے کا میرا مقصد یہ تھا آپ کے آپ کو میں نے بولا بھی اس لیے کہ اس کو ویڈیو کو کہیں نہ کہیں زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا اس کی وجہ پتہ کیا اس کی وجہ ایک تو یہ کہ بھائی کسی سے کوئی بھی کسی قسم کی چیز مطلب لیں جب آپ سفر کر رہے ہیں یہاں سعودیہ سے یا وہاں پاکستان سے نمبر دو ان کے لیے واز اٹھائیں یار میری سوری سپورٹ کریں اگر میں بولتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی سرکاری بندے کو یہ پہنچتی ہے ان کی بات ان تک تو وہ آگے سے کوئی ایکشن لیتا ہے سعودی گوھر میڈیا کسی بھی سعودی وزیر وغیرہ سے باتچیت کرتا ہے تو ان کی سنوائی ہو جائے گی ان کی جان چھوڑ جائے گی مریض ہے دونوں اور خاتون جو ہیں وہ تو بالکل ہاسپٹل میں داخل ہیں تو ان کی سیسٹر سے کی طرف سے سوری صرف یہی ریکویسٹ کی جا رکھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدارہ حواری اس بہن کی اور ہمارا جو یہ بہنوئی ہے ان کی جان چھوڑ جائے اور وہ بیمار ہیں اور میں مانتا ہوں جو ان کے بیگ سے سوان ملے آپ کو بھی بتا ہے وہ انہی کے بیگ سے ملے اور انہی کا ہوگا لیکن گول ان کے کہ وہ انہوں نے دیا ہے تو یہ برحال اگر انہوں نے بھی دیا ہے تو پاکستانی گورمیٹ اس خاتون کے تک پہنچے اس سے مکمل جو بھی انفرمیشن ہے جو بھی کرنا کروانا ہے اس سے لیں اس سے پوچھیں اگر واقعی وہ جرمدار ہے تو اس کو پکڑیں اور پھر ان کی جان چھوڑ